اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد 25 سروری 2021 کو احمد آباد کے شہر میں کیا حادثہ ہوا آپ سبھی جانتے ہیں یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ ہے جو اپنے پیچھے بہت سارا میسج دیتا ہے بہت سارے پیغامات دیتا ہے اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس سے معاشرے کی آنکھیں کھل جانی چاہیے چاہے وہ لڑکی والوں کا مسئلہ ہو یا لڑکے والوں کا مسئلہ ہو دونوں طرف کے لوگوں کو اس حادثے سے سبق لینا چاہیے پیغام لینا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں اس حادثے کے حوالے سے متین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس حادثے سے کیا سبق لینا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ کہ دنیا کے اندر ہماری زندگی میں کتنی زیادہ ہی پریشانیاں مسئبتیں تکالیف کیوں نہ آ جائیں تکلیفوں کا پریشانیوں کا علاج خودکوشی یا سوسائیڈ کرنا نہیں ہے ہماری جان بہت قیمتی ہے یہ اللہ کی طرف سے تخفہ ہے یہ دنیا بنانے والے نے ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں تخفہ دیا ہے اس زندگی میں ہمیں اچھے کام کرنے ہیں حالات پریشانیوں والے آئیں گے تکلیف بھری زندگی اور مرحلے آئیں گے لیکن آپ کو ایسے عالم میں صبر کا دامن تھام کر اپنی زندگی کو گزارتے چلے جانا ہے آپ کی جان قیمتی ہے میری بہن میرے بھائی سماج میں رہنے والوں خودکوشی کرنا کسی بھی مسئلے کا علاج نہیں ہے اللہ نے اس سے منع کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اپنے آپ کو قتل مت کرو اس لیے کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرنے والا ہے جس ذات نے جس رب نے جس اللہ نے آپ کی زندگی کو کسی وجہ سے مشکل میں ڈال دیا ہے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے اسی رب پر بھروسہ رکھیں وہ آپ کی زندگی کی اس پریشانی کو اس مصیبت کو دور کر دے گا ٹھیک ہے کہنا بڑا آسان ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ میں بہت آسانی سے کہہ دے رہا ہوں کہنا بڑا آسان ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ایمان اسی وقت آپ کا کھل کر سامنے آنا چاہیے جب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں اور یقین نہ آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں صحابہ کی زندگی دیکھ لیں تبا تبعین کی زندگی دیکھ لیں صلف سالحین کی زندگی دیکھ لیں کہ کس قدر مصیبتیں پریشانیاں ان کی زندگی میں آئیں لیکن خودکشی کا راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا کہ چلو اب اپنی جان دے دیتے ہیں آپ کی جان قیمتی ہے خودکشی کرنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے یہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا ہے اللہ کے تحسے کی ناقدری کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں لیکن میری بہن میرے بھائی یہ خودکشی کسی بھی مسئلے کا علاج نہیں ہے نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے جس رب نے مشکل میں ڈالا ہے اسی رب پر بھروسہ کریں اس سے جڑ جائیں وہ رب آپ کی ان ساری مشکلات کو آپ کی زندگی سے دور کر دے گا دوسرا پیغام دوسری بات مجھے ان لوگوں سے کرنا ہے جو لالچی ہیں جو نفس پرست ہیں جو جہیز پرست ہیں جو اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے گھر میں آنے والی کسی لڑکی کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر چند روپےوں کی خاطر چند سامان کی خاطر وہ کسی لڑکی کی عزت سے کھلوار کرتے ہیں کسی کے خاندان سے کھلوار کرتے ہیں اور کسی کی جان انہیں قیمتی نظر نہیں آتی سماج والو کسی کی جان سے کھلوار کرنا کسی کے عزت سے کھلوار کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے معمولی سمجھے اس کے عزت پر کیچہ اچھا لے ایسا انسان برا ہے سماج کا ظلیل ترین انسان ہے وہ شخص جو کسی کے عزت سے کھلوار کرتا ہو آپ آپ کے گھر میں بھی بچی ہے آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں آپ کی زندگی بھی ہے جیسے آپ کسی کی زندگی کو معمولی سمجھ کر اس کی زندگی سے کھلوار کر رہے ہیں ہمارا دین ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کو بچا لینا کسی کی زندگی کو مشکل سے نکال دینا یا گویا کہ پوری کائنات کے لوگوں کو زندگی دے دینا ہے اور آپ کسی کی عزت سے کھلوار کر رہے ہیں کسی کی جان سے کھلوار کر رہے ہیں کسی کی جان کو آپ نے معمولی سمجھ رکھا ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے گھر کے کمرے کو تجوریوں سے بھرنے کے لیے سامان سے بھرنے کے لیے کہ آپ کسی دوسرے کے بینک بیلنس کو خالی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اگر واقعی میں پیسہ چاہتے ہیں کمائیں محنت کریں کوششیں کریں کسی اور کے پیسے پر خوشیوں کا تاج محل کھڑا کرنا یا خوشیوں کی عمارت کھڑا کرنا یا اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی اور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے اللہ کے واسطے ایسی تمام چیزوں سے توبہ کریں اور دیکھیں کہ آپ آپ جیسے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے کتنی ہی بچیاں کتنے ہی خاندان کتنے ہی گھر والے تباہو برباد ہو گئے آج تک وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں اس لیے کہ چند پیسوں کی خاطر وہ اپنی بیٹی کا گھر نہیں بچا سکے ان کی بچی نے خودکشی کر لیا صرف اس لیے کہ آپ نے ان سے کچھ لاکھ روپے کا مطالبہ کر لیا آپ کو کچھ لاکھ روپے نہیں ملتے تو کیا آپ کی زندگی نہیں گزرتی آپ کون سا دماغ لے کر کون سی سوچ لے کر ان پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے واسطے اپنے دماغ اپنے دماغ کو صحیح سمت میں لے کر آئیں اپنے دماغ کا صحیح طریقے سے علاج کریں اور اپنی سوچ کو صحیح سمت میں لانے کی کوشش کریں تیسرا اور آخری سبق اس واقعے کے حوالے سے اویے کی والدین کے لیے نصیحت ہے دیکھیں اسلام میں ہر پریشانی کا علاج ہے شادی شدہ زندگی کا بھی غیر شادی شدہ زندگی کا بھی عورت کی زندگی کے مسائل کا بھی علاج ہے مرد کی زندگی کے مسائل کا بھی علاج ہے اسی لیے جب بچہ یا بچی ابھی چھوٹے ہوں ان کی تربیت آپ کو صحیح سے کرنا ہے ان کو دینی سانچے میں ڈھالنا ہے ان کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتانا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتانا ہے شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا ہے اور مسائل کو ڈیل کیسے کرنا ہے مشکلات کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں بتانا ہے اور اگر شادی شدہ زندگی بہت زیادہ تکلیف والی ہو جائے تو اسلام نے اس کا راستہ بھی بتایا اسلام خودکشی کا راستہ نہیں بتاتا اسلام خودکشی وہ سلس سکتے ہیں اللہ آپ کو راستے دکھا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو راستے دکھا رہے ہیں یہ اس بچے کو یا اس بچی کو اس وقت معلوم ہوگا جب آپ بچپن میں اس بچے کی اس بچی کی تربیت کر دیں گے اس لیے میں والدین کو نصیحت کروں گا کہ آپ آپ اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے دین کی تعلیم دیں قرآن کی بات بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائیں ازواج متحرات کا کردار بتائیں اور صحابہ اکرام کا کردار بتائیں کہ کس طریقے سے ایسی سیچویشن اور ایسی حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکالنے کا کام کیا یہ والدین کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ اپنے بچیوں کی اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کریں ان کا فیوچر برائٹ بنانا ہے تو قرآن اور حدیث کی باتیں بتائیں اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں زندگی کے تمام مسائل کا علاج ہے اور اگر آپ نے قرآن اور حدیث کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو آگے چل کر آپ کا بچہ کسی کی زندگی سے کھلوال کر جائے گا اور یہ بات اسے معمولی لگے گی آگے چل کر آپ کا بچہ کسی کے تعلق سے کہے گا مرنا ہے تو مر جا اور مرتے وقت کی ویڈیو بھیج دینا یہ کام اسے آسان لگے گا آگے چل کر آپ کی بچی تھوڑے سے مسئلے تھوڑی سی مشکل تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے خودکشی کا راستہ اختیار کر لے اور یہ کام اسے آسان لگے یہ کام اسے معمولی لگے یہ کام اسے اچھا بھی لگے لیکن اللہ کی قسم یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرنا اپنی جگہ ٹھیک لیکن ایسے حادثات ہو جاتے ہیں تو اپنے پیچھے سوسائیٹی کو سماج کو اور سماج والوں کو کچھ میسیجز کچھ پیغامات دے جاتے ہیں تاکہ سماج کی اصلاح کا کام ہو سکے مشکل ایک پر آتی ہے لیکن اگر اس ایک مشکل سے سماج کی اصلاح ہو جائے تو یہ اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے کسی طریقے سے کافی ہو جائے کسی طریقے سے اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے اس لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ میں فیصلہ نہیں کرتا یہ قرآن اور حدیث اس تعلق سے باتیں بتاتی ہیں اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا اس لئے کہ اسے فیصلہ کرنا ہے لیکن اس واقعے کے پیچھے کیا میسیج ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا بچیوں کو بھی سمجھنا چاہیے لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے شادی شدہ حضرات کو بھی خواتین کو مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو ابھی شادی کی دہلیس پر پہنچ چکے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے کسی کی زندگی کو ہلکے میں مت لیجی کسی کے عزت سے کھلوار مت کیجیے آپ اپنی زندگی کو معمولی مت سمجھیں اپنی جان پر ظلم نہ کریں مشکلات آنے پر خودکشی کا راستہ اختیار نہ کریں اس لیے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اپنی جان پر ظلم کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے اپنی جانوں کو قتل مت کرو اس لیے کہ اللہ ایک دن تم پر رحم کرنے والا ہے یہ کچھ پیغامات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کے تمام مسائل میں قرآن و حدیث سے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی اور مشکلات پر صبر کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے آمین و سلاللہ والنبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و سلاللہ والنبی کریم